مکرم سامین اگرام اور آخری خطاب حضرت تقدس مولانا حمد عرشد سہور سہور صاحب ہوگا اب بلا تخیر آپ کے ساتھ سہوے گفتگو ہوتے ہیں آپ کے سامنے تحقیقی روحانی تبلیغی صلاحی بیان فرمائیں گے مبلغ اسلام حضرت تقدس مولانا حمد دلاوار خان صاحب دامت برکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی خلق فسوّا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعا الحمد للہ اللذی انسل على عبده الكتاب ولم يجعل له اوجا الحمد للہ اللذی لم يتخص صاحبتا ولا ولدا ولم يكن له شريک فی المل ولم يكن له ولي من الظل ونکبره تکبیرا الحمد للہ اللذی لیسا تمثل ہی شیئ وہو السمیع البصیر واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ واشهدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصلا اللہ تعالیٰ علیه وعلا آلیه وعلا آسحابه وبارک وصلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بادو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزل اللہ وَلَنَجْسِيَنَّهُمْ اجرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبی صلی اللہ تبارک وطالع عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ مَثَلَ الْعِلْمِ كَمَثَلِ النُّجُومِ يَهْتَدِي بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ فَإِذَاً تُمِسَتِ النُّجُومِ اَوْشَكَ أَن تَذِلَّ الْهُدَادِ وقال النبی صلی اللہ تبارک وطالع عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى مَن تَعْلَّمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ فَأَنَ لَهُ سَائِقٌ وَدْلِيلٌ إِلَيْا الْجَنَّةِ اَوْقَ مَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَةُ میرے محضرم بھائی و دوست ورعزیزوں انسان ماں کے پیٹ سے جاہل بن کر آتا ہے کوئی ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتا اللہ کا بھی اعلان ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا کس حال میں لا تعلمون الشیعہ تم کچھ نہیں جانتے ہم انسان دنیا میں آ کر علم حاصل کر دیں باقی مخلوقات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اَعْتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ حَدَا اللہ نے ان کو پیدا فرمایا پھر ان کی رہنمائی فرمائی بکری کے بچے مرگی کے بچے باقی جانوروں کے بچوں کو سیکھنا نہیں پڑتا کہ مجھے کیا کرنا ہے انسان کے بچے کو انسان کو سیکھنا پڑتا ہے اور دنیا میں یہ جاہل بن کر آتا ہے لَا تَعْلَمُونَ الشَّيْءَا اللہ فرما رہے ہیں تم کچھ نہیں جانتے تھے پھر اللہ تبارک و تعالی نے دو علم اطارے ہیں اور وہ دو روشنیاں جن کی وجہ سے دو روشنیاں تو اللہ نے پیدا فرمائی کائنات کو روشن کرنے کے لیے ایک سورج ہے ایک چاند ہے ایسے ہی اللہ نے انسانوں کی زندگیوں میں روشنی لانے کے لیے دو علم اطارے ہیں ایک قرآن کا علم ہے ایک احادیث مبارکہ کا علم ہے تو انسان جاہل بن کر آتا ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے سیکھ کر یہ زندگی گزارتا ہے لیکن اگر کسی قوم کا علم غلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ ناقام ہو جاتی ہے وہ قوم وہ زلت کے گھڑوں میں پہن جاتی ہے اور جس قوم کا علم ٹھیک ہو جاتا ہے وہ کامیابی کو پہن جاتی ہے منزل کو پا لیتی ہے وہ ہمیشہ کیلئے کامیاب ہو جاتی ہے تو انسان اپنی سوچ اپنی اکل کے مطابق صحیح علم کو تلاش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بالمقابل انبیاء کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو صحیح علم صحیح راستہ بتاؤ کہ کونسا راستہ ہے جس سے منزل ملے گی سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے قیامت تک کے انسانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ پر اللہ نے قرآن اتارا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَى پھر احادیث مبارکہ اللہ نے جو وحی فرمائی آپ پر وہ اللہ نے اتاری اور ان کو محفوظ کیا اور آج تک نہیں قیامت تک یہ محفوظ ہے تو انبیاء نے آکر بتایا صحیح علم کیا ہے صحیح علم کیا ہے اُس زمانے کے کافر مکہ کے کافر جنہوں نے اللہ کی نبی کی مخالفت کی اور اللہ کی نبی کو پیشکش کی کہ آپ دنیا لینا چاہیں تو دنیا اکٹھی کر کے دے دیں گے مال اکٹھے کر کے دے دیں گے آپ کو حکومت لینا چاہیں تو آپ کو مکہ کا ہم مکہ کی حکومت دے دیں گے اور آپ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا چاہیں تو اس کا ہم بندبس کر دیں گے خوبصورت عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیں گے تو گویا کہ ان کا ذہن یہ تھا کہ حکومت کے مل جانے سے شاید آدمی کامیاب ہو جاتا ہے عزت مل جاتی ہے مال کے ملنے سے شاید دنیا میں عزت ملتی ہے منزل کو آدمی پہنچ جاتا ہے اور کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنے سے کوئی منزل کو پہنچ جاتا ہے یہ ان کا علم تھا اس کے پر مقابل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے صحیح علم اتارا قرآن والا علم اتارا اور اس میں سب سے پہلی وحی فرمائی اللہ نے اکرا بسم ربک اللہ دی خلق اپنے رب کے نام سے پڑی یہ جس نے پیدا کیا پہلا تعرف کرایا رب کا کیا مطلب یہ صحیح علم یہ ہے کہ رب کو لے لو دنیا مل جائے گی مال کے پیچھے نہ دوڑو جو کافر مکہ کے کافر کہتے تھے حکومت کی دوڑنا لگاؤ جو مکہ کے کافر کی پیشکشتی کسی عورت کے پیچھے دوڑنا لگاؤ یہ دو چیزیں سلطان صلو دین ایوب رحمت اللہ علیہ جب انہوں نے عیسائیوں کے جو انٹیلیجنس کا جاسوسی کا بڑا تھا سربرا تھا علی بن سفیان یہ صلو دین ایوب رحمت اللہ علیہ کا انٹیلیجنس سربرا تھا وہ جاسوسی کا سربرا اور عیسائیوں کا سربرا تھا حرمن اس کا نام تو جب سلطان صلو دین ایوب رحمت اللہ علیہ نے اسے گرفتار کیا پھر اس سے سوال وغیرہ کیے وہ سلطان صلو دین ایوب رحمت اللہ علیہ کے سامنے دشمن کھڑا ہے جس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے لیکن سلطان صلو دین ایوب رحمت اللہ علیہ ان کو کہنے لگے میرے نزدیک اکل من کو مارنا بے وکوفی اکل من کو مارنا بے وکوفی ہے تو ان سے سوال کیے وہ جواب دیتے رہے تو وہ کہنے لگا آخر میں سلطان یہ تمہاری اور میری جنگ نہیں یہ تو صلیب اور چاند تارے کی جنگ ہے نہ تم رہو گے نہ میں رہوں گا لیکن یہ چاند تارہ اور صلیب کی جنگ قیامت تک رہے گی اور ہم نے بڑی مسلمان پر باگ دوڑ کی کہ اس کے ایمان کو خرید لیں ایمان سے ہٹا دیں پھر ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ مسلمان کا ایمان دو چیزوں پر بھگ جاتا ہے ایک زن پر ایک ذر پر زن کا منہ عورت عورتیں پیش کی انہوں نے عیسائیوں نے صحابہ کے دور میں بھی بعد میں یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ان کے سامنے عورت کو پیش کیا عورت کو سامنے لے کر آئے کہ مسلمان عورت کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ گئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مذہب چھوڑ گئے حضرت ام حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن وہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کی تو نصرانی ہو گئے جو دوسری چیز جس کی وجہ سے مسلمان کا ایمان بھگ جاتا ہے وہ پیسہ ہے مال ہے یہ دو چیزیں وہ حرمن کہنے لگا سلطان ہم نے دیکھا دو چیزوں پر مسلمان کا ایمان بھگ جاتا ہے ایک ذر پر ایک ذن پر اور یہ دونوں چیزیں ہم نے آنے والی نسلوں میں پھیلا دی ہیں بعد والے آنے والے مسلمان مال کی وجہ سے ایمان کی فکر نہیں کریں گے عورت کی وجہ سے اپنا دین چھوڑ دیں گے تو یہ اس زمانے سے چلا رہا ہے اللہ کے نبی کے زمانے سے ایک یہ علم ہے جو دنیا والوں نے ہمیں بتایا ایک وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے نبی پر اتارا ہے وہ کونسا علم ہے اس میں سب سے پہلے اللہ کا تعارف اللہ کو رب مانو یہ صحیح علم ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہاں کی دوڑ لگاؤ ہماری پریشانی کی ایک ہی وجہ ہے جیسے ابھی بھائی فرما رہے تھے کہ صحابہ ان کو اللہ نے جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی کیا کیا تھا انہوں نے کس ہی اس کی دوڑ لگائی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو دوڑ سکھائی تھی اللہ کی طرف دوڑو مخلوق سے متاثر نہ ہو نہ مخلوق سے امیدیں باندھو ہماری پریشانی کی وجہ صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا آج کے مسائل آج کے وسائل دیکھے جائیں تو ہمارے مسلمانوں کے پاس آج مال بھی زیادہ ہے اسباب بھی زیادہ ہیں صحابہ کے پاس تو نہ مال تھا نہ اسباب تھے مال بھی کوئی نہیں اسباب بھی کوئی نہیں لیکن خوشحال زندگی گدار کر گئے اس لیے کہ صحیح علم کی اللہ نے اللہ کے نبی نے ان کی تربیت فرمائی صحیح علم کیا ہے کہ مخلوق کی دوڑ نہ لگاؤ خالق کی دوڑ لگاؤ قرآن ہم ایسی کا درز دیتا ہے ایک اللہ کے در پہ آؤ کسی اور کے سامنے نہ جکو یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے مشکلات آئیں گی مصیبتیں آئیں گی بیماریاں آئیں گی کبھی چیزوں میں قلت ہوگی لیکن ہمارے سامنے نمونہ صحابہ ہو ہمارے سامنے نمونہ اللہ کی نبی کی زندگی ہو پھر تو ہم منزل کو پہنچ جائیں گے لیکن اگر ہم نے دنیا کی دیکھا دیکھیں جس کام میں باطل نے آج ہمیں لگا دیا کہ اللہ سے غافل کر دیا اللہ کی قزم اگر اسی طرح زندگی گزارتے رہے تو دنیا تو ہے ہی بربادی والی یہاں بھی امتحان آگئے اور ناکام ہو گئے تو اخت اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے وہاں کی ناکامی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی تربیت صحابہ کی فرمائی تھی اے لوگو اے میرے صحابہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکو کسی چیز سے متاثر نہ ہو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وسیعت فرمائے سورة لقمان اکیسوں سے پارہ دوسرا رکو پہلی وسیعت اپنے بیٹے کو فرمائے لا تشرک باللہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا بے شک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے ہم نے مخلوق سے امیدیں باندھ لی قرآن ہمیں کہتا ہے نی نی ایک اللہ سے امیدیں باندھو نبی کی زندگی بتاتی ہے کوئی مشکل آئے او اللہ کے در پر جکو مسجد ویران ہو گئی بازار آباد ہو گئے باقی جگہ آباد ہیں ڈیرے آباد ہیں مسجد ویران ہیں ہمارے نبی کی زندگی ہمیں بتا امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے اس قوم کے اس امت کے آخری حصے کی اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک یہ ان عمل کو اختیار نہ کرے جو پہلے امت کے پہلے طبقے والوں نے اختیار کیا اور انہوں نے کیا اختیار کیا ایک اللہ پر نظر بدر کے میدان اٹھا کر دیکھیں ایک اللہ پر نظر جو لوگ وہاں گئے ہیں بدر کے میدان میں دیکھا ہے یہ ریتلی زمین ہے یہاں پر بھی ریتلی زمین ہے ریتلی زمین میں دوڑنا بھاگنا تلوار کی لڑائی ہو تو حرکت کرتے ہیں کبھی دائیں کئی پائیں چھستی دکھانی پڑتی ہے تو ریت میں تو چھستی آدمی نہیں دکھا سکتا کافروں کے پاس زمین تھی تو وہ پکی زمین آج بھی وہ موجود ہے مسلمانوں کے پاس جو زمین تھی جس زمین پر مسلمان تھے وہاں ریتلی زمین تھی ادھر تعداد بھی زیادہ تھی کافروں کی ادھر تعداد بھی تھوڑی ہے ان کے پاس لڑنے کا سامان ہے اور ان کے پاس لڑنے کا سامان کوئی نہیں اور اللہ کے نبی رائے لے رہے ہیں بتاؤ کیا رہے ہیں کیا کریں تو کافر آگئے ایک ہزار کیا کریں کیا کریں آج کے جو قاتل طبقہ لبرل طبقہ جو اسباب کو ہی بتاتے ہیں اسباب اختیار کرو یہ اسباب نہیں جو اسباب اللہ اور اس کے رسول اللہ کے نبی نے اختیار کیے اللہ کے نبی کے صحابہ نے اختیار کیے رب کی قسم ہم وہ اسباب اختیار کریں گے تو اللہ کی قسم اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائیں کیا اسباب اپنائے تھے بتاؤ کیا کرنا چاہیے ایک مہاجری کھڑے ہو گئے رسول اللہ جو آپ حکم دے ہم کرنے کے لئے تیار ہیں اللہ کی نبی نے ورمائے بیٹھ جاؤں بٹھا دیا پھر دوسری مرتبہ رائے لیے ایک اور مہاجری کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ پھر تیسری مرتبہ پوچھا کیا کریں پھر ایک اور مہاجری کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ہم تیار ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ جب چوتی مرتبہ اللہ کی نبی نے فرمایا بتاؤ کیا کرنا چاہیے تو انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے ارز کیا یا رسول اللہ معلوم ہوتا ہے آپ ہم انصار کی رائے لینا چاہتے ہیں مہاجرین تو آپ کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں وہ تو آپ پر کرب کٹ مرنے کیلئے تیار ہیں آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں یا رسول اللہ ہم وہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کی قومتی جنہوں نے کہا تھا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَوْنَا قَائِدُونَ جائیے موسیٰ آپ اور آپ کے رب لڑیں ہم یہاں بیٹھے ہیں نہیں نہیں یا رسول اللہ ہم اس وقت تک آپ کی آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہی فاغت کریں گے جب تک ہم میں ایک بھی آنگ چمکتی بھی باقی رہے گی یا رسول اللہ آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کو کہیں ہم سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں آپ آگ میں کودنے کے لیے کہیں ہم آگ میں کودنے کے لیے تیار ہیں جب تک ہم میں کوئی آنگ چمکتی بھی یعنی زندہ باقی ہے اس وقت تک ہم آپ کے آگے پیچھے لڑتے رہیں گے اللہ کی نبی کو یہ جذبہ ایسا پسند آیا کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے تواف فرمائی اور شبرائیل علیہ السلام فوراں آئے اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ بدر والوں سے اللہ فرمارے بدر والوں سے کہو آج کے بعد جو مرضی عمل کرو میں نے اگلے پیچھلے سب مابد کر دی جب نبی پر مر مٹنے کا جذبہ تھا اللہ کے دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہزار کے لشکر سے متاثر نہیں ہوئے کہ تین گناہ بڑا لشکر ہے ان کے پاس اسلحہ لڑنے کا سامان متاثر نہیں ہوئے ایک اللہ کے نبی پر نظر تھی ایک اللہ پر نظر تھی اللہ پر جب لوگوں کی نظر گئی ہے اللہ نے مدد فرمائی ہے مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ مدد فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں ایک موقع پر ہمارا تیس ہزار کا لشکر تھا اور چاروں طرف سے کافروں نے ہمیں گھیر لیا ایک لاکھ کا لشکر تھا اور وہ ایسے نظر آ رہے تھے جیسے سفید رنگ کا بیل ہو اس پر کالا نشان ہو ایسے ہم دشمن میں نظر آ رہے تھے یا کالے رنگ کا بیل ہو سفید نشان ہو ہم ایسے نظر آ رہے تھے لیکن اس دن ہماری پقار ایک ہی تھی یا رب محمد انصر امت محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب اپنے نبی کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرماتے ہیں پھر ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا آسمان پھٹا وہاں سے شہابی رنگ کی گوڑے نکلے ان پر سوار سوار ہیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزیں ہیں ان کی بالیاں چمک رہی ہیں اور آواز آ رہی ہے اب شر یا امت محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں خوشخبری ہو فقد اتاکم اللہ بن نسرہ اللہ کی مدد تمہارے پاس آ گئی جن کی نظر اللہ پر ہو اللہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں مخلوق سے نظر ہٹ جائے یہ صحیح علم ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کیلئے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے رب کسے کہتے ہیں جو ساری ضرورتیں پوری کرے اسے رب ہے آیا اللہ نے تعلق کوئی نہیں بنا کیونکہ علم غلط ہو گیا علف، اناربے بکری بنچے کو شروع سے پڑھاے جاتے ہیں علف انرپ بکری کیا مددے خانے پینے سے ہی تری زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے علف انرپ بکری حلال کما حرام کما اس سے کوئی غرض نہیں علف انرپ بکری زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے نہیں نہیں یہ صحیح علم یہ ہے جو شریعت بتاتی ہے بتاتی ہے شریعت کہتی ہے بچہ پیدا ہو اس کے دائیں کان میں آزان کو ہو علیف اللہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے جو تیرے کام بنانے والا ہے تیرے زندگی کا مقصد کھانا پینا نہیں تیرے زندگی کا مقصد مال جائدات کا اکٹھے کرنا نہیں بلکہ تیرے زندگی کا مقصد اللہ کو رازی کرنا ہے آہ کاروبار منہ نہیں کھیتی باڑی منہ نہیں دکانداری تجارت منہ نہیں ملازمت منہ نہیں لیکن ان چیزوں میں اللہ کو رازی کرنے کے جذبے کے ساتھ لگو اگر تو اللہ رازی ہو رہے ہیں تو پھر کاروبار بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے یہ آخرت بنانے والا ہے پھر ملازمت بھی آخرت بنانے والا اور اگر کاروبار اور ملازمت ایسے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر ملازمت نہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں دھوکے کے بغیر تجارت نہیں تو پھر ایسے تجارت کو ٹھوکر مار دو جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں ایسی تجارت دنیا میں بھی بربادی کا ذریعہ ہے آخرت میں بھی بربادی کا ذریعہ ہے صحیح علم کیا ہے میرا اللہ مجھے مل جائے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے تو پہلا کام قرآن ہمارا ذہن بناتا ہے اے لوگو کوئی مشکل پیش آئے اللہ کے نبی کہاں گئے ہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتا تھا اللہ کے نبی مسجد کی طرف آتے تھے نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے وَإِن تُطِعُوْهُ تَحْتَدُوْ اللہ فرمارے اگر تم اطاعت کرو گے تو پھر تمہیں ہدایت ملے گی اطاعت کرو گے تو ہدایت ملے گی اطاعت پر وعدیں ہیں کس کی اطاعت پہلا قام پہلا ذہن قرآن بتاتا ہے سیئی علم کہ اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو اللہ کے سوا سب مخلوق ہیں اور مخلوق اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب تک رب کا فیصلہ نہ ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلنے لگے گھوڑے پر سوار ہوئے کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ شہادت ملنے والی ہے اور وہ قاتل کا بھی پتہ لگ گیا تھا پہچان تو گئے تھے اپنی فراست سے تو دو آدمی نکلے ساتھ جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلے دو آدمی تلوارے لے کر آئے جانے لگے کیسے آنا ہوا جانے لگے آپ کے باڈی گارڈ بن کر آپ کی افادت کے لئے باڈی گارڈ بنے ہیں تو گلنے لگے کس سے بچا ہوگے زمین والوں سے بچا ہوگے یا آسمان والے سے بچا ہوگے مگلنے لگے ہم تو زمین والے سے بچا سکتے ہیں آسمان والے سے کونوں بچا سکتے ہیں تو فرمانے لگے زمین والے اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک آسمان والے کا فیصلہ نہ ہو آسمان والے کا فیصلہ نہ ہو آسمان والے نے فیصلہ کیا تا محبوب کو بچانا ہے غار میں بچا کر دکھایا ہے نیچے سے ان کو نظر آ رہا ہے جو لوگ غاریں سور گئے ہیں چھوٹی سی اتنی بڑی غار کوئی نہیں اندر سے ان کو نظر آ رہا ہے یا رسول اللہ وہ تو غار کے سرانے پر پہنچ گئے سامنے کھڑے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے اوپر والوں کو بائر والوں کو نظر نہیں آ رہا ان کو نظر آ رہا ہے کیوں کہ بچانے والے نے بچانے کا ارادہ فرما لی ہے جب بچانے والا بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا مارنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا کوئی نہیں بچا سکتا تو بھائیو پہلے ہماری صحیح علم کیا ہے اپنے بچوں کی تربیت یہ کریں اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد بنائیں ہاں مال بھی کمائیں کاروبار بھی کریں کیتی بڑی بھی کریں لیکن جس مال سے اللہ ناراض ہو اس مال کو ٹھوکر مار دو جس تجارت سے جس لیندین سے اللہ ناراض ہو اسے ٹھوکر مار دو یہ قرآن کا فیصلہ ہے پہلا کام یہ کرو پھر اللہ زندگی بناتے ہیں عمل پر عمل پر من عمل صالحا من ذکر او انصہ وہو مؤمل آج ساری دنیا پریشان صرف پاکستان والے نہیں مہنگائی صرف یہاں نہیں باہرہ دوست بھی ہیں مارے پرشتے دار بھائی بھی ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی ہر جگہ مہنگائی کہتے ہیں سعودیہ میں مہنگائی فلانی جگہ وہ میں انہیں یہی کہتا ہوں میں انہیں کہا عمل کرو عمل میں لگو نبی کے طریقے پر ہر کام کرو اللہ برکتی عطا فرمائے قرآن نے زندگی بنانے کا وعدہ مال پر نہیں کیا کہ مال زیادہ ہوگا تو زندگی بنے گی قرآن نے فیصلہ جائدادوں کے زیادہ ہونے پر نہیں کیا کہ زیادہ زمین ہوگی ہار کوٹی بنگلے ہوں گے تو زندگی اچھی گدرے گی نہیں نہیں جا سنائیں آپ کو تو کبھی کبھی ملنا ہوتا ہے دین کی نسبت سے تبلیغ کی نسبت سے مالدار لوگوں کو فیکٹریاں ہیں دو تین فیکٹریاں اور وہ ہم گئے تو وہ یوں سر یوں پکڑ کے بیٹھا ہوئے ہیں نظر آرہا ہے ظاہر میں گھڑیاں ہیں ٹیپ ٹاپ ہے یہ ہے وہ کہنے لگے مولی صاحب میری ذہنی پریشانی بہت زیادہ ہے میرے پاس کسی چیز کی کمی کوئی نہیں ذہنی پریشانی ہے میں کیا کروں میں نے کہا قرآن میں اللہ نے زندگی بنانے کا جو وعدہ فرمائے ہیں وہ عمل صالحہ پر فرمائے ہیں عمل کرو نیک عمل نیک عمل پر اللہ نے زندگی بنانے کا وعدہ فرمائے من عمل صالحا من ذکرن او انخواہو مؤمن فلنحینہو حیاتا طیبا اللہ اعلان فرمارے ہیں کہ اگر تم ایمان عمل صالح ولی زندگی اپنا لو مرد عورتیں نبی کے طریقے پر زندگیہ بنا لو اللہ فرمائے ہیں فلنحینہو یہ لام تاقید اور نون تاقید یہاں جمع ہو رہے ہیں علماء نے لکھا ہے دو تاقیدیں یہاں جمع ہوتی ہیں لام تاقید نون تاقید عربی میں گرہ امر کے لحاظ سے دونوں نے علماء نے لکھا ہے کہ یہ قسم کا فائدہ دیتی ہے وہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ قسم کھا کر فرمائے ہیں تم ایمان کی حالت میں عمل صالحہ کر کے آجاؤ میں دنیا کی زندگی بہترین بنا دوں تو بھائیوں قرآن کا یہ علم صحیح علم ہے لوگ تو مال کی دوڑ لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ مال کماؤ جائز ہے ناجائز ہے نہیں نہیں آپ جا کر انہیں بتاؤ کہ نہیں اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمائے تو عمل صالحہ پر فرمائے ہیں تم عمل صالحہ کر کے آجاؤ عمل صالحہ کون سے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا قرآن نے ہمیں بتایا ہے نبی کی زندگی تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ہر قام نبی کے طریقے پر کرو یہ صحیح علم ہے ہر قام یہ نہیں تو پھر تو بات خیروں میں کافروں میں اور مسلمان میں فرقی نہیں رہے گا کافر بھی وہ بھی مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور مسلمان بھی مال کے پیچھے دوڑے یہ مسلمان کا مال کے پیچھے دوڑنے سے مراج یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف کر کے یعنی مدفر وڑ میں ہمارے جاننے والے کہنے لگے میرا اسی لاکھ روپے میں پہلے دو سال پہلے کی بات ہے کہنے لگے میرا اسی لاکھ روپے میں یعنی اس سے اوپر دو چار لاکھ اوپر اس میں میرا باغ بگتا ہے میرا خرچہ کھلو خرچہ جو میں جو ہے وہ مزدوریاں وغیرہ یہ دوں باغ پر لگاؤں تو وہ بیس لاکھ کے قریب ہو جاتا ہے ساٹھ لاکھ روپے مجھے سال کا ملتا ہے پانچ لاکھ روپے مجھے مہینے کہ اگر میں خرچ کروں کھلے دولے پانچ لاکھ روپے مہینہ گزاروں تو یہ میری آمدنی ہے پھر بھی منی پریشانی خطب نہیں ہوتی کیا ہم پتہ چلا یہ مال اگر ناجائز طریقے پھر میں نے پوچھا میں نے کہا سودا کیسے کرتے ہیں باغ کا باغ کا سودا کیسے کرتے ہیں تو جو علماء نے طریقہ بتایا ہے کہ جب باغ کا پل کارامد ہو جائے پھر جا کر اس کا سودا کروں وہ پہلے ہی بولی لگوا کر جیسے ہی بر لگتا ہے اس وقت سے سودے شروع ہو جاتے ہیں ناجائز طریقے سے میں نے کہا یہ تو سودے اسلام میں جائز نہیں ہے تو جب اسلام کے طریقے کے خلاف کرو گے مال تو آ جائے گا چین سکون نہیں ملے مال پر زندگی نہیں گزارتا مال اللہ نے دیا تو بھی اللہ کی حکم پہ خرچ کرتا ہے عید عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی ہیں عید عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی عید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مالدار صحابی ہیں اور بھی صحابہ تھے جو کچھ صحابہ تھے جو مالدار تھے لیکن ٹاپ ٹین میں دس بڑے صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی ان میں چھیک صحابہ ایسے ہیں جو تاجر تھے مالدار تھے لیکن مال انہوں نے کیسے کمایا جب نبی کی غلامی اختیار کی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے مال کمایا ہے اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں خوشخبری سنا دی کہ یہ جنتی تو بھائیوں ہماری پریشانیوں کا ایک ہل ہے یہ باطل کی آواز ہے کہ ڈالر نیچے آئے گا تو ہماری پریشانی ختم ہوگی اور چیزیں سستی ہوں گی تو پریشانی ختم ہوگی نہیں نہیں اللہ قرآن میں صحیح علم ہمیں بتاتے ہیں اللہ صحیح ذہن سازی کر رہے ہیں کون دے گا وعمر احل کا بس صلاح اللہ کے سب سے محبوب نبی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے سب سے زیادہ محبوب ہمیں بیٹے سے محبت ہوتی ہے تو ہم اچھی سے اچھی چیز لے کر دیتے ہیں اللہ کو بھی اپنے محبوب سے سب سے زیادہ محبت واحد وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے پہ عیب بنایا واحد وہ ہستی ہیں جن کو اللہ نے اپنا حبیب کہا ہے ما ذکر تو اللہ ذکر تمعی میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا تو محبوب نبی کو تو محبوب چیز دی جاتی ہے اللہ نے اپنے محبوب کو ارشوں پہ بولایا جہاں کوئی نہ گیا ہے نہ جا سکتا ہے وہ نبی جن کو اللہ نے ہر عیب سے پاگ بنایا وہ کون ہیں جن کی غلامی پر اللہ نے دنیا آخرت بننے کا وعدہ فرمائے ہیں وحضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مرر بن قعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نزر بن قنانا بن خزیمہ بن مدرقہ بن ایلیاس بن مزر بن نظار بن معد بن ادنان بن عوض بن حمیصہ بن سلامان بن عوض بن بوض بن قمبال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حصہ بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبکر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسرفی بن یحسن بن یلحن بن عرعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن سارے بن سمی بن مزی بن عوض بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام بن طالح بن ناحور بن سروج بن رو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشالح بن بخنون ادریس علیہ السلام بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیز اور بن آدم علیہ السلام یہ نبی ہے جن کی غلامی پر جن کے طریقوں پر زندگی گدارنے سے جن سکون آئے گا اللہ اپنے نبی سے فنمارے وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِسْسَلَا اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کیجئے وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اور خود بھی نماز کے پابند رہیے لَا نَسْأَلُكَ رِزْقَ ہم آپ سے رزق نہیں کموانا چاہتے نحنو نرزو کو اللہ اپنے نبی کو فرمارے رزق تو ہم آپ کو عطا کریں تو بھائیوں کبھی ہم نے بھی اپنی گھر والوں کو کہا انہوں نے کہا بھئی یہ چیز نہیں ہے فلانے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کبھی ان کو کہا ہے لیکن نبی کو اللہ فرمارے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے خود نماز کے پابند رہیے تو بھائیوں ان عملوں سے زندگی بنے گی یہ باطل والوں نے ہمارا علم ہی غلط کر دیا چیزیں سستی ہوں گی تو پھر زندگی سکون والی کبھی سکون والی نہیں گدر سکتے ستر کروڑ روپیہ ایک آدمی کے بینک میں پڑا ہوا ہے پچھلے دن اقبار میں تھا خود کشی کر کے حرام موت مر کے گئے ستر کروڑ روپیہ وہ پریشانی ہیں مسئیبتیں ہیں کس وجہ سویزر لینڈ سب سے خوبصورت ملک اہ دنیا اور سب سے مالدار ملک اہ دنیا وہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نام پہ گاڑی اور اس کے نام پہ کوٹی اس کے نام کر دی جاتی ہے بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے ہی اس کے نام پہ کوٹی اس کے نام کر دی جاتی ہے لیکن اور گاڑی اس کے حوالے کر دی جاتی ہے بچپنی سے لیکن سب سے زیادہ خود کشی کے اٹھے سویزر لینڈ میں بنے پوری دنیا کے مالدار لوگ آ کر سویزر لینڈ میں جا کر خود کشیاں کرتے کیوں کہ زندگی ان چیزوں سے نہیں بندی چیزیں مہنگی ہو گئی تو کیا اللہ رزق نہیں دے گا ہاں اٹھتال کروں لیکن اس پر کروں کہ کوئی بھی نماز ہی نہ رہے نماز کے لئے ہم نے کبھی آواز نہیں بلند کی میں تو خود ایران ہوتا ہوں میرے ترمل والے روزان آج آٹھ نو دن ہو گئے گیڑ بند ہے ڈیوٹی پہ نہیں جا رہے ہی ہاٹتال کی ہوئی ہے ہماری تنخواہ بڑھا اور میں نے پچھلے دنوں بھی کسی سے کہا میں نے کہا نماز کے وقت میں تم روڈ پہ بھاگے جا رہے تھے ریلی نکال کے ادھر نماز کا وقت تھا میں ایک جگہ سوائیک بھئی ہماری نماز تھی آگے ڈیڑھ بھئی مسجد میں نماز تو میں نماز پڑھا کے نکلا سورے بھاگے اور میں نے کہا ادھر مسجد کی طرف دوڑھ لگاؤ مسجد جانے کا وقت ہے مسائل حل ہوں گے تو اللہ کسی حل ہوں گے اللہ کسی کا دل نرم کرے گا تو تمہارے مسائل حل ہوں گے اور اللہ کا حکم چھوڑ کے ہم مسائل ڈونڈ رہے ہیں کہ مسائل حل ہو جائے نہیں نہیں کبھی نہیں ہو سکتا نماز سے اللہ کے نبی نے فرمایا رزق میں برکت آئے گی تو کیا خیال ہے ہم نماز چھوڑ دیں اور ہم کہیں ڈالر نیچے آ جائے تو زندگی اچھی بنے گی کبھی نہیں ہو سکتا بلکہ اقول پیچھ لے دنوں ایک مولوی صاحب میں لے لیکن میں اپنے مقتدیوں کو دیکھتا ہوں جو پانچ وقت کے نمازی ہیں تھوڑا کھمانے والے ہیں لیکن ان کے چہرے پر مجھے خوشی نظر آتی ہے اور باقی لوگ ایسے جو کبھی کبھی آ کر نماز پڑھتے ہیں اللہ نے مال اچھا دیا ہوا ہے لیکن چہرے سے بھی خوشی ظاہر نہیں ہوتا یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں پریشانی آئے گی دنیا امتحان کی جگہ ہے ہمارے نبی نے تین تین دن کے فاقع برداش کیے ہیں صحابہ جن کو اللہ نے منتخب فرمایا تھا دو جماعتیں ہیں جو اللہ کا انتخاب ہیں ایک انبیاء کی جماعت انبیاء اور رسول اور ایک صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے چھونا ہے میرے لئے صحابہ کو چھونا ہے وانسارہ واسہارہ میرے لئے مددگاروں کو صحابہ کو چھونا ہے دی اللہ کا انتخاب ہے اللہ نے ان کو چھونا ہے ان پر فاقع آئے ہیں آج تو ہمارے گھر میں فاقع بھی کوئی نہیں لیکن صحابہ نے کیا کیا پیٹ پر پر پتھر بان کر بھی نبی کی غلامی نہیں چھوڑی نبی کی زندگی نہیں چھوڑی کھر سے بے گھر ہو گئے نبی کی زندگی نہیں چھوڑی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو تفتی ویریت پر لٹھائے جاتا تھا حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو انگاروں پر لٹھائے جاتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور خلافت میں پوچھنے لگے خباب تمہارا کیا حال ہے کیسے تکلیفیں پہنچا دیتے انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر کو دیکھ کر رونے لگ گئے جو ان کی کمر میں اتنے گھٹے پڑے ہوئے تھے جیسے چھوٹے بچے کا پاؤں کا نشان ہوتا ہے ایسے ہی ان کے جہے وہ کمر میں گھٹے پڑے ہوئے تھے کہنے لگے خافر مجھے کوئلوں پر لٹھاتے تھے اور میری خون اور چربی کی وجہ سے کوئلے بجھتے تھے اور یہ تکلیف پہنچ دیتی لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا نبی کی غلامی اختیارے کی تو بھائیوں عمل سے زندگی بنے گی عمل سے مسئیبتیں دور ہوں گی اپنے گھروں میں سنت زندگی کو زندہ کریں اپنے کاروبار نبی کے طریقے پر لے کر آئیں وہ میں کچھلے دنوں بھی وہ بادار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ میں نے کہا عمل سے زندگی بنے گی لگے یہ تو پہلے زمانے کی بات ہے یہ آدمی مجھے کہنے لگے پہلے زمانے کی بات ہے میں نے کہا نہیں پہلے زمانے کی نہیں آج کے زمانے کی بھی بات ہے اللہ کے نبی کی دو صفتیں تھی جو اللہ کے نبی کی مقافر بھی مانتے تھے ایک اللہ کے نبی کو صادق مانتے تھے ایک جہاں وہ امین مانتے تھے کہ آپ سچے ہیں کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا آپ امانت دار ہیں کبھی آپ نے خیانت نہیں کی آج بھی جن قوموں نے ترقی کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ ترقی پا رہے ہیں آج بھی انہوں میں دیکھیں تو سچ ہے اور دیانت داری سچ ہے اور دیانت داری ہے سچ بولتے ہیں مرے استاد مہتر مانتار جمید صاحب دامت برقات ملالیہ فرمانے لگے میں انگلینڈ میں ایک جگہ بیان کیلئے جا رہا تھا تو جو صاحب کہنے لگے مجھے لے کے جا رہے تھے گھڑی میں تو میں نے ان سے پوچھا نام وغیرہ تعرف ہوا میں نے کہا کیا کرتے ہیں کہنے لگے میں وکیل ہوں وکیل ہوں تو کہنے لگے میں نے ان سے کہا یہاں بھی جھوٹے مقدمے درج ہوتے ہیں جھوٹے مقدمے یا جھوٹے گوا یا جھوٹی جو ہے وہ ایف آئی آئر کٹتی ہے تو کہنے لگے یہاں جھوٹ کا تصوری کوئی نہیں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور امانت دار جانت دار اتنے ہیں فرمانے لگے رات کا وقت تھا ایک ڈیڑھ بجے کا وقت تھا اور سڑک پہ ٹریفک بھی کوئی نہیں تھی ایک گاڑی آئی اشارہ بنتا وہ وہیں کھڑا ہو گیا وہیں کھڑا ہو گیا کہ یہ خیانہ تو ہوگی کہ اگر میں اشارہ توڑ کر چل جاؤں یہ تو ان کے ملک کا قانون تھا اور ہمارے ہاں دیکھ لیں یہ کوئی سچ بولنے کے لئے تیار ہوئی ملازم کہتا ہے سچ نہ بولیں جھوٹ نہ بولیں تو پھر گزارہ نہیں ہوتا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو بچتا کچھ نہیں زمیندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں تو خرچے پورے نہیں ہوتے ہر طرف یہی افراد افری پھر میں نے امس صاحب سے کہا میں نے کہا اس بازار میں کتنے دکاندار ہیں جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہنے لگے بہت سارے ہیں میں نے کہا اس میں بتاؤ کوئی ایسا آدمی دکاندار بھی ہے مدفرگڑ کے بازار میں کہ جس نے کبھی جھوٹ بول کر سودانہ بیچا جس نے کبھی خیانت نہ کی ہو وہ صحیح وہی صاحب کہنے لگے کہنے لگے مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا تو بھائیوں ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کی زندگی چھوڑ بیٹھیں بائیس کروڑ عوام پاکستان کی سچ بولنے لگے کوئی جھوٹ نہ بولے کوئی خیانت نہ کریں کوئی دھوکہ نہ دیں یہ تو نبی کے صحابہ تھے جنہوں نے مال کو نہیں دیکھا زندگی کو نہیں دیکھا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جاؤ بازار سے گھوڑا خرید کر لو غلام گھوڑا خرید کر لائے تین سو درہم میں جب وہ لے کر آئے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھوڑے کو دیکھا تو گھوڑا آلی شان تھا دل میں خیال کیا یہ تین سو کا نہیں ہے یہ تو مہنگا گھوڑا ہے مالک کو شاید پتا کوئی نہیں جیسے بعض دیہات والے آجاتے ہیں میں ایک مرتبہ ایک موبائل والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا موبائل کی دکان ہے ان کی پہلے دمانے کی بات ہے پہ پانچ سات سال کم از کم ہو گئے ہوں گے تو وہ موبائل بیچنے آیا تھا اس کے کسی عزیز نے یا دوست نے یا کوئی بھائی وغیرہ نے بہر ملک سے بیجا تھا میں کا موبائل تھا تو وہ دکاندار نے میرے سامنے اس کی قیمت گیارہ ہزار روپے لگائی تو وہ کہانے لگا گیارہ دار تو سارے مارکیٹ والے لگا رہے ہیں میں تو زیادہ چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا چلو ساڑھے گیارہ دیتا ہوں کرتے کرتے بارہ ہزار میں اس کو رازی کر لیا بارہ ہزار روپے میں موبائل بیچ گیا وہ تو موبائل رکھی ہے وہ چلا گیا شام کو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں یہ ہمارے جاننے والے ان کو اس آدمی نے بائیس ہزار میں وہ موبائل بیچ ہے بائیس ہزار میں ہم کہتے ہیں ڈالر نیچے آئے گا تو ہماری پریشانی ختم ہوگی نہیں نہیں جب تک مسلمان یہ کام کرتا رہے گا دھوکہ دیتا رہے گا نفع کا معنی ہے ہزار دو ہزار روپے کافی ہیں پتہ بھی ہے کہ یہ اتنے کا موبائل ہے بائیس ہزار میں بیکے گا آپ اس کو اٹھارہ ہزار انیس بیس ہزار دے دو دو ہزار آپ کمالو کوئی نہیں ہے یہ جو عام مارکیٹ میں چل رہا ہے تو لیکن اتنوں زیادہ دھوکہ مسلمان دیتا ہے اور یہ بھی سمجھتے ہیں ہم نے اس کو بے وقوف بنا دیا میں انہیں صاحب سے کہنے لگا میں نے کہا تم بھی غریب جو دیات کے رہنے والے ان کو آ کر موبائل دکھاتے ہو تم کہتے ہو بے وقوف بنا دیا بے وقوف ہو نہیں تم بنے ہو قیامت کے دن یہ جو تم نے دھوکہ دے کر اس سے مال لیا ہے قیامت کے دن یہ دینا پڑے گا ایک وہ تھے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑا جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پڑھانے والے مال خریدنے والے سوڈہ خریدنے والے ریڈ بڑھا رہے ہیں وہ مالک کو کہنے لگے ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے خریدنے والا ریڈ کم کرتا ہے بیچنے والا بڑھاتا ہے وہ کہنے لگے اگر میں تین سو کے بجائے چار سو دے دوں تو میں سوڈہ منظور کہنے لگے منظور ہے اچھا پانچ سو دے دوں چھ سو دے دوں سات سو دے دوں جب آٹھ سو پہ پہنچے کہ تین سو سے آٹھ سو پہ پہنچ گئے پانچ سو اوپر دے رہے ہیں تو کہنے لگے آپ میرا مزاگ تو نہیں اڑا رہے ہیں کہنے لگے نہیں مزاگ نہیں بلکہ تمہارا گھوڑا ہی اتنے کا ہے غلام کو کہا گھوڑا باندھو ان کو آٹھ سو درہم دی ہے وہ تو چلا گیا غلام کہنے لگا آقا آپ بھی عجیب آدمی ہے میں نے تین سو میں فیصلہ کیا تھا سودہ کیا تھا آپ نے پانچ سو اوپر کس خوشی میں دے دی ہے فرمانے لگے ارے اللہ کے بندے میں نے اللہ کا کلمہ پڑھ کر وعدہ کیا ہے کہ اے یا رسول اللہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا یہ گھوڑا تین سو کا نہیں آٹھ سو کا تھا اگر یہ میں تین سو میں خرید لیتا قیامت کے دن اللہ کے نبی کو کیا جواب دیتا ہمارے بازار ایسے ہو جائیں پھر دیکھنا خوشحالی کیسے آئے گی ہمارے مسلمان مرد عورتیں جھوٹنا بولیں پھر دیکھنا خوشحالی کیسے آئے گی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی چار کرب دینار کے قریب ترکہ چھوڑا چار کرب دینار وہ تو فضلی کہاں ہن سے پہنچتے ہیں ہماری زبان میں دینار تو کتنے کا ہے آج کا دینار پھر یہ تو اس زمانے کا سونے کا دینار ہوتا تھا کہاں بات پہنچتی ہے وہ کاٹتے کاٹتے کئی آریاں ٹوٹ گئیں زندگی میں ان سے کسی نے پوچھا یہ کیسے کمائیا فرمانے لگے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ کبھی جھوٹ بول کر سودہ نہیں بیٹھا آج لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو بچتا نہیں اور وہ کہتے ہیں میں نے جو کچھ بچایا ہے جھوٹ سے بچتے ہوئے سچ بول کر بچایا ہے تو بھائیوں یہ وہ اصول ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی خوشحال بنے گی ہمارے یہاں معاشرے میں کوئی جھوٹ بولنے والا نہ رہا کوئی خیانت کرنے والا نہ رہا کوئی نماز چھوڑنے والا نہ رہا تو اللہ کی قسم آج بھی اللہ اسی قدرت کے ساتھ موجود ہیں آج بھی اللہ کا وعدہ سچا ہے قرآن ہمیں اس کا درست دیتا ہے عمل صالحہ پر آجاؤں قرآن ہمیں کہتا ہے فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحُرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو اور آج سود عام ہو رہا لے رہے عام سود پر قاروبار ہو رہے کبھی علماء سے نہیں پوچھتے میرا قاروبار جاہد ہے کے نا جاہد ہے میں ایک درزی کے پاس گیا کپڑے لینے میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا وہ کہنے لگے دو آدمی وہاں پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے مولی صاحب کو فارغ کرتے ہیں ان کو جلدی ہوگی تو وہ مجھے انہوں نے وہ کیا میں جب باہر نکلا تو میرے ساتھ جو آدمی تھا وہ کہنے لگے یہ جو دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے کیوں آپ کو جلدی فارغ کر رہے تھے میں نے کہا کیوں کہنے لگے یہ دونوں سود پہ پیسے دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے جاہے انہوں نے بینک کھولے ہوئے مائیکرو بینک اور یہ ان کے نمائندے ہیں یہ جا کر دکانداروں کو ترغیب دیتے ہیں ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں تم کاروبار کرو اس سے اتنے ہمیں دو اور اتنے جاہے تم خود کماؤ ایک لاکھ روپے پر تم ترے سٹھ روپے ہمیں دو وہ جو ایک لاکھ روپے ہم تمہیں دیں گے اس کی قسط بھی بنا دیتے ہیں اور ترے سٹھ روپے تم کماؤ وہ بھی ہمیں دو روزانہ کے تو یہ سود پر لیندین کر رہے ہیں عام آدمی بھی سود میں گرفتار ہے اور ہم کہتے ہیں خوشحالی تب ہی آئے گی جب چیزیں سستی ہوں گے اب تک اللہ رسول سے جنگ نہیں چھوڑیں گے سود نہیں چھوڑیں گے لیکن نبی نے لانت فرمائی یہ سود پر لینے والا دینے والا درمیان میں واسطہ بننے والا گواہ بننے والا جتنے اس میں شامل ہیں مسلم شریف کی حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کو جسود پر لیندین کرتے ہیں درمیان میں واسطہ گواہ بنتے ہیں ذریعہ بنتے ہیں سب کو اللہ فرمائیں گے جاؤ آج ہتیار لیا مجھ سے جنگ کے لئے تیار ہو تو بھائیو ہماری پریشانی کی وجہ یہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے اور قرآن کی درب قرآن کی تلاوت بھی کریں بچوں کو بھی قرآن پڑھیں اور صحیح علم صحیح قرآن سے رہنمائی حاصل کریں علماء کی خدمت میں جائیں کاروبار کرنے قیتی باڑی کرنے تجارت کرنے ملازمت کرنے جو کام کرنے علماء سے پوچھیں یہ طریقہ ٹھیک ہے وہ طریقہ اختیار کریں جو علماء بتائیں شریعت کے مطابق مفتیان کرام جو طریقہ بتائیں اس کے مطابق کریں لوگ کہیں گے یہ کیا یہ کیا لوگوں کا نظر آئے گا ان کی تو خواہشات پوری کر رہے ہیں ہماری ضروریات بھی مشکل سے پوری ہو رہی ہے کیونکہ دین پر چلتے ہوئے مشکلیں آتی ہیں نبیوں پر مشکلیں آئیں تو ہمارے لئے بھی مشکلیں آئیں گے لیکن دین کو نہیں چھوڑنا نبی کی زندگی کو نہیں چھوڑنا تو سب نیت کر دیں انشاءاللہ اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھیں اللہ کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ آرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْقَا جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ فرمارے ہم اس کی رزق کی ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے اس ذکر سے مولاد علماء نے بعدوں نے لیا ہے جنہوں نے قرآن حفظ کیا پھر بھلا دیا یہ بھی اعراض ہے اور بعدوں نے لیا ہے کہ جو اللہ کے حکم نبی کے طریقے چھوڑ دے گا اللہ کے ذکر سے اعراض ہو گیا ان کی معیشت بھی تنگ ہو گیا اور تیسرا عام مفہوم علماء نے مراد لیا کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کا ذکر مراد قرآن مراد ہے کہ جو قرآن چھوڑ دے گا اللہ معیشت تنگ کر دیں گے اس لئے بھائیو قرآن خود بھی پڑھیں اپنی اولاد کو بھی پڑھیں یہ آپ کا اپنا مدرسہ ہے اللہ نے اس گلشن کو آباد کیا اور اللہ تبارک و تعالی ان سارے انتظامیوں کو سارے دوست آباب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اس گلشن کو آباد کیا ہوا ہے اور ہمارے بچوں کو مفت علی یہ مظفرگڑ میں جس اکیڈمی میں آپ چلے جائیں کوئی اکیڈمی والے مفت بچے کو داخل کراتے ہیں جو بھائی ہم تو کئی مردبہ گئے پانچ ہزار بچہ پہلا داخل ہوتا ہے پانچ ہزار داخلہ فیس ہے دائی ہزار روپے اس کی مہانہ فیس شروع ہوتی ہے اور جتنے اوپر جماعت کلاسوں میں چلتا جاتا ہے فیسے بڑھتی چلی جاتی ہیں تو بھائیو یہ مدرسے والے تو مفت آپ کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور یہ نہیں کہ یہ آخرت بنے گی نہیں دنیا بھی بنے گی تو اللہ کی قسم اسی قرآن کی وجہ سے بنے گی تو اس نیت کریں کہ انشاءاللہ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے اور خود بھی قرآن سیکھیں خود بھی قرآن سیکھیں کیونکہ تولیغ کی نستعین کی بجائے نستہین پڑھتے تھے نعبدو کو نحبدو پڑھتے تھے ہم نے کچھ لوگوں کو تو ٹھیک کر رہے لیکن ترجمہ بدل جاتا ہے قرآن میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے مخرج میں پڑھنے سے مطلب بدل جاتا ہے نستعین این کے ساتھ پڑھا اس کا معنی ہے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں نستہین ہا کے ساتھ نعوذ باللہ پڑھا نکلے کفر کفر نباجر نستہین پڑھا ہا کے ساتھ این کی آواز نہ نکالی این کی مخرج سے نہ پڑھا تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اے اللہ ہم تجھ سے زلطیں مانگتے ہیں انعمتہ کو جان بوجھ کر انعمتو پڑھ لیا کافر ہو گیا تو بھائیو اتنا قرآن علماء نے لکھا ہے سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے جیسے نماز فرض ہے ایسے نماز کو صحیح کرنے کے لیے اتنا قرآن سیکھنا بھی فرض ہے جس سے ہماری نماز درست ہو سکے تو بھڑوں سے بھی گزارش کروں گا کاری صاحبان سے بھی گزارش کے بھڑوں کو بھی وقت دیں اور بھڑوں خود طلب دکھائیں اپنے کاری صاحب کے پاس آئیں ہمارا قرآن سیکھ سنیں ہماری نماز درست کرائیں کہ یہ ایسے نو زندگی پر پڑھتے رہیں اور ایک بھی نماز قبول نہیں الٹا اللہ سے کچھ اور ہی مانگتے رہیں تو اپنا قرآن درست کریں اور بچوں کو یہاں بیجیں اور باقی مدارس اللہ کے حکم سے قیامت تک رہیں گے میں کہوں کہ یہ مدارس میری وجہ سے بچے ہوئے یہ غلط ہے کسی آدمی کی وجہ سے مدارس نہیں بچے قرآن اللہ نے اتارا ہے اللہ ہی اس کی افادت کرنے والے ہیں اللہ جس کو قبول کر لیں جو ہے اس کو ذریعہ بنا دیں لیکن اللہ افادت کریں گے مدارس کی بھی اللہ افادت کرتے ہیں قرآن کی بھی اللہ افادت لیکن خوش نصیب ہے جس کا مال مدارس میں لگ گیا اللہ نے تو چلانے ہیں قیامت تک لیکن خوش نصیب ہوئے جس کا مال مدارس میں لگ گیا تو مدرسے کے ساتھ مالی طور پر بھی تعاون فرمائے اور آخری گدارش کے تبلیغ میں بھی وقت لگائیں یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے باہر ممالک والے تو کھچے چلے آرہے ہیں اس کرونا کی پابندیوں کی باوجود بھی ابھی رائیوین میں جو جوڑ ہوئے یک مال سے چھ مال تک بہتر ممالک کے باہر سے ہزاروں مہمان آئے ہیں بہتر ممالک سے لوگ آ رہے ہیں کس لئے دین سیکھنے کے لئے تو ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگائیں گے احسان عظیم ہے ایک آدمی کوئی یہاں آ رہا اور وہ کہہ کہ مجھے جامع الفاروق کا راستہ بتا دو اور وہ سیدھا راستہ بتا دے وہ جب یہاں پہنچتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے اگر کوئی کہتا ہے راستے کا پتا تھا وہ کہتا ہے فلانے آدمی ایک آدمی کھڑتا اس سے میں نے راستہ پوچھا اللہ اس کو خوش رکھے کتنی آدمی دعائیں دیتا ہے وہی راستہ بتاتا ہے اور جو جہنم کے راستے سے ہٹا دے جنت کے راستے پر لاکھ کھڑا کر دے یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کی نافرمانی سے ہٹا کر فرمان برداری پر تو تبلیغ اسی کا نام ہے تو نیت کریں انشاءاللہ تبلیغ میں بھی وقت لگائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب قومل کی توفیق اتا فرمائے اس ادارے کو اللہ دن دگنی را چوگنی ترقی اتا فرمائے تمام ضروریات اللہ غیب کے خدانے سے پوری فرمائے اللہ میری جان ہم سب کی جان ہم سب کے مال اللہ ہم سب کے اوقات دین کے احیاء کے لئے استعمال فرمائے وآخر الدعوانان الحمد